قادر اللہ دور والی الولی عشق فاطمہ مرتضی علی لعب الحسن مولا زمن سلطان سخن عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الغدید چینل کی جانب سے سراب سر شاہد ایر خدمت آئے ممنین کرام عالمین کی رحمت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے صحابہ کا بھی بہت بڑا حجوم ساتھ تھا جبریل امین بھی حاضر خدمت تھا عالمین کی رحمت نے جبریل کی طرف دیکھ اور کہا جبریل کیا ملائکہ عرش پر ہر وقت کیام رکوع یا سجدے میں مشغول رہتے ہیں یا کوئی ایسا موقع بھی ہے جب وہ روتے بھی ہوں اور ہنستے بھی ہوں تو جبریل علیہ السلام نے کہا عالمین کی رحمت اللہ کی وحدانیت کی قسم آپ کی نبوت کی قسم اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کی قسم تین مواقع ایسے ہوتے ہیں جب تیری امت ایسے کام سر انجام دیتی ہے جنہیں دیکھ کر اللہ کے ملائکہ عرش پر عدرائے تاجب ہنستے ہیں اور تین مواقع ایسے ہوتے ہیں جب تیری امت کی بے بسی کو دیکھ کر اتنے دکھ ہوتے آئیں کہ ان دکھوں کو دیکھ کر اللہ کے ملائکہ بھی عرش پر روتے ہیں عالمین کی رحمت نے فرمایا جبریل وہ مواقع بتاؤ تو مومنین اکرام سے بھی اپیل ہے کہ زیادہ غور کر کے ان باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل پہ رہا ہوں کیونکہ یہ اس نبی کا فرمانہ جو خود بولتا بھی نہیں جب تک اللہ کا فرمان نہ ہو تو جبریل امین نے کہا پہلا موقع وہ ہے جب تیری امت کا کوئی نمازی سارا دن نماز بھی پڑھ لیتا ہے نماز پڑھنے کے بعد لگویات میں لوگ کو کوئی کٹھا کر کے مشغول ہو جاتا ہے بےہودہ مذاق کرتا ہے باتوں میں لگا رہتا ہے کسی کی غیبت کسی پر تانو تشنی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے جب عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے ہر کوئی سونے لگتا ہے تو وہ پھر لگویات میں لگ جاتا ہے تو اس وقت اللہ کے بلائکہ عرش پاروس کی غلط بات پر ہمستے اور کہتے ہیں کہ بندہ خدا کیا سارا دن کافی نہیں تھا تو ابھی تک بھی سہر نہیں ہوا اور اب بھی لگویات میں لگیا ہے اور دوسرا موقع جب کسان پہلی زمین کے بعد دوسری زمین بنانے کے لیے پتھر ہٹاتا ہے بار لگاتا ہے یا پنجابی زبان میں ترجمہ کروں میں وہ بننے کو نکاڑتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ میری زمین بڑھ جائے مخلوق خدا کے گزرنے والے رستے کو تنگ کرتا ہے اس کا مقصر یہی ہوتا ہے کہ میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے عالمین کی رحمت اس وقت اس کی اس حالت کو دیکھ کر فرشتے آدھ رائے تاجب ہنستے آئے اور کہتے ہیں اوہ بندہ خدا جب پہلی زمین تیرا پیٹ نہیں بھرا تو یہ کیا تیرے زمین تیرا پیٹ بھر لے گی اور عالمین کی رحمت تیسرا موقع ایسا ہے جب کوئی بے پردہ عورت دنیا سے مر جائے اسے غسل دیا جائے کفن دیا جائے وہ کفر میں پڑی ہو اور اعلان کیا جائے کہ صرف اور صرف مار ہم لوگ اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں باقی ہٹ جاؤ تو اس وقت فرشتے آسمان پہ ہنستے ہیں کتنے کملے ہو کتنے بے وقوف لوگ ہو تم اسے مرنے کے بار چھپا رہے ہو اس نے زندگی میں اپنے آپ کو نہیں چھپایا اب یہ مردار ہو گئی ہے اسے ہاتھ لگانے کے لئے کوئی تیار نہیں اس کے پردے کا انترام کر رہے ہو جب اسے خود پردہ کرنا تھا جوانی میں تھی یہ بداروں کی نونک تھی غیر ماہ ہم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی تھی عالمین کی رحمت اس وقت تیری امت کی اس بے وقوفی پہ اللہ کے عرش پر اللہ کے ملائکہ بھی ہنستے آئے عالمین کی رحمت نے پوچھا جبریل بھائی قوم سے تین ایسے مواقع ہیں جب اللہ کے ملائکہ میری امت کی بے وسی پہ روتے آئے تو جبریل امین نے کہا عالمین کی رحمت پہلا موقع جب ملائکہ رو دویتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے کہ میں دین کا علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو مستفید کروں گا لوگوں کو حلال و حرام کی پہشان کروں گا لوگوں کو مسائل شریعہ بتاؤں گا وہ گھر سے نکلتا ہے ابھی تک علم حاصل کرنے والی جگہ پر نہیں پہنچتا پہلے مر جاتا ہے تو اس وقت اللہ کے ملائکہ اللہ کے عرش پر اس طالب علم کی ناغہانی موت پر رو دیتے ہیں عالمین کی رحمت دوسرا موقع جب میاں بیوی بوڑے ہو جائیں دعا مانگتا رہیں مانگتا رہیں پالنے والا ہمیں بیٹا دے اللہ ان کو بیٹا دے اور اس کی پرورش کرتے کرتے جب وہ اٹھارہ انیس سال کا جوان بن جائے والدین کی خیش ہو کہ جب ہم دنیا سے چلیں گے تو ہمارا بیٹا ہمارا جنادہ اٹھائے گا والدین کی خیش اور حسرت اپنے جنادہ اٹھانے کے ہو اور اللہ نہ کرے اس جوان بیٹے پر موت جائے اور ضعیف والدین رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں کہ بیٹا تم نے ہمارا جنادہ کو کندہ دینا تھا آج ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے تو عالمین کے رحمر صرف اس وقت ضعیف والدین نہیں روتے بلکہ ان کے ساتھ اللہ کے ملے کا پی ارش پر رونے لگ جاتے ہیں ویڈیو لمبینہ ہو جائے عالمین کے رحمد پوچھا جبریل بھائی تیسرا موقع کونسا ہے جبریل رو کر کہتا ہے پلنے والا عالمین کی رحمت جب کوئی یتیم بچہ چھوٹی عمر میں ہو اور وہ نین سے سوتا ہوا جا گیا اور کہے اممہ مجھے پانی دو اور اسے اس وقت خیال آئے کہ میری ماں تو زندہ نہیں آئے دایا یا کوئی اور اس کو جنک دے اور کہے کہ سو جائے اس وقت تجھے کون پانی دے تو جب بے بسی سے وہ بیٹا وہی وہ بچہ سو جاتا ہے تو اس کے اس بے بسی پہ اللہ کے ملائک آرش پہ رونے لگ جاتے ہیں تو مومنین اکرام آخر میں آپ سے بھی اپیل ہے کہ آلمین کے رحمت کے انفرامین کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے طور طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد و جل فرجہ آل محمد اللہ دور گاہی الولی اشت فاطمہ ملتزا والی